سلام اس پر سلام اس پر فضاء جس نے زمانے کی بدل ڈالے سلام اس پر کے جس نے اگل ڈی وی کے ناظرین آج سنجری ٹوٹسین ٹاویلز کا سفر زیارت احلیہ اکرام اور یارت احلیہ اکرام کچھ کی سرجمین سے لے کر آج جہاں جو جو جاہرین میرے ساتھ آئے ہیں اور کپاسن کی سرجمین پہ ہے اور کپاسن کی سرجمین پہ وہ مہانولی کامل حضرت عبدالرزاق اربیت دیوان شبابور حمدلالہ کا مقدس دربار میں ہے اور یہ جو دربار ہے میوار کی سرجمین اور میوار کے سہنسا ہے اس کے مادرے مادرے وطن جو تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ میں پوچھتا رہوں گا یہ جو جہاں ٹرشٹی ہے اور یہاں کا دو کاروبار سنبھارتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں پوچھتا رہوں گا سب سے پہلے آپ کچھ کی عوام کو یہ بتائیے کیونکہ ہماری کچھ کی عوام آج جو دیکھ رہی ہے وہ لائی پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہے اور کچھ کی عوام کو سب سے پہلے آپ کا نام دکھائیں میرے نام سید اختر علی ہے میں اس کمیٹی کا میمبر ہوں اور یہ آج جو چاند رات ہے اس کے بارے میں سفر کی چاند رات ہے آج اور آ پچیس مہرم سے علم چریپ چڑھتا ہے درگا شریف کا بابا حضور کی پیدائیس کا دن ہے پچیس مہرم کچھ علم چڑھنے کے بعد ارس کا آگاز ہو جاتا ہے لیکن آج سفر کی ایک تاریخ ہے اور آج یہ پہلے دن پبلک آئی ہوئے چھے سفر سے آٹھ سفر تک یعنی ستہیس اٹھائیس سو انتیس سکتمبر کو بابا حضور کا ارس ہوگا اس کی تیاریاں جوروں پر ہے صرف آج ارس کا پہلا دن مان لو آپ کیونکہ یہ تقریبات قریب گیارہ تاریخ تک چلے گی مین ارس کا آگاز چھٹی قریب نواز کی چھٹی سے ہوگا جو سات اور آٹھ تاریخ کو کل ہوگا یعنی کہ جمعہ سنیچر اور ایتوار ستہائیس اٹھائیس اور انتیس سکتمبر کل کی فاتح کے ساتھ اور اس کا سماپن ہوگا اور اس کے علاوہ کیونکہ ہماری کچھکی عمام کو یہ دکھائیے کہ یہ جو چاند رہا تھا اس کے علاوہ جو عبدالرزاک ارپی دیوان شبابور ہم تلالے جو دشا کی سرجمین پہ اس کا مادر وطن تھا اور راجستان کی سرجمین پہ کپاسن کی سرجمین پہ کیسے آئے اور کب آئے بابا حضور کا پیدای سی ڈیسا پالنپور کے رہنے والے ہیں آپ بچپرم سے ہی اللہ کی لوگوں میں لگے ہوئے تھے آپ کو ریسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے والد کا نام عبدالقادر تھا اور والدہ کا نام جینب بھی تھی آپ وہاں کساب جانے بکرے بکریوں کا کاروبار کرتے تھے لیکن آپ کا دل وہاں نہیں لگا اور وہ آپ کے وہاں سے دنیا کو ترک کر اور اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر آپ وہاں سے سیر و شیاہت کرتے ہوئے سہین شاہ ہندوستان گریب نواز میں پہنچے وہاں کچھ دن رہنے کے بعد وہاں سے غریب نواز کا عصارہ ہوا کہ پیر کی تلاز کرو آپ گومتے فرتے دیوگڑ مداریا جو راسمن تیسل میں دیوگڑ آتا ہے وہاں چستیا سلسلے سے خطوب علی شاہ صاحب کے پاس گئے خطوب علی شاہ صاحب نے کہا کہ بابو دیوانشاہ صاحب آپ کا بیت اور خلافت ہمارے سابجادے محبوب علی شاہ صاحب کریں گے آپ نے ان کی بیت دیوگڑ میں محبوب علی شاہ صاحب سے لیے اور آپ کے پیر و مرسد محبوب علی شاہ صاحب ہیں وہاں سے پھر گومتے سہر و شہارت کرتے شروعی بوندی ادھے پور کوراج سب طرف شہر و شہارت کرتے ہوئے آپ واپس اجمیر پہنچیں لیکن آپ کی طبیعت ابھی تک شہر نہیں ہوئی آپ کچھ پانا چاہتے تھے آپ گومتے پھرتے پھرتے نادوارہ ایک بڑا گاہوں میں وہاں آئے وہاں ان کی ملاقات کھڑک علی صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہوئی جو رفیہ سلسلے سے بانی موبانی احمد کبیر کی سلسلے رفیہ سلسلے سے تھے آپ نے ان کو دیکھا اور ان کے قدم پکڑ دی علفت علی صاحب صاحب نے آپ کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا سینے سے لگایا اور آپ رفیہ سلسلے سے وہاں تعلیب ہو گئے اور آپ کو وہاں سے خلافت بھی ملی پھر وہاں سے گمتے گمتے آپ واپس اجمیر پہنچیں اور اجمیر کے پاس نصیر آباد کے پاس لوبند گڑے ایک جگہ ہیں وہاں آپ نے طریق لیا اور وہاں سے چلتے ہوئے پھر آپ اجمیر صریف پہنچیں پھر غریب نواز نے ایک طرح سے بابا حضور دیوانہ صاحب اتائے غریب نواز ہیں وہاں سے آپ کو دیوانہ کا لقب ملا اور اس ساری دنیا میں آپ شاہ انساء مہوار دیوانہ صاحب رحمت اللہ کے نام سے مسئول ہوئے اور آپ نے گھومتے فرتے یہاں آکے قیام کیا میمن میں اللہ میں آپ کی اس وقت ایک کٹیہ ہے جو سابق دستور جو پہلے تھی اسی طریقے کی کٹیہ ہے اس میں آپ بچوں کو تعلیم دینے کا کام کیا کرتے تھے تین فروری انیس سو چمالیس جمعہ رات کے روز آپ نے پردہ لیا اس سے پہلے میوار گورنمنٹ نے یہ جمین آپ کو بطور نظرانہ دینا چاہا لیکن آپ نے کہا فقر کسی کی چیز لیتا نہیں ہے آپ نومینل چار سے جو گورنمنٹ ہمیں دینا چاہتی تو دے دے یہ 38 بگا جمین آپ نے اپنے نام سے لی اور اس وقت آپ کا طریقہ نام بلائیت علی تھا اور اسی نام سے یہ درز ہے تین فروری انیس سو چمالیس پہ پردہ لینے سے پہل لوگ کہہ رہے تھے صاحب آپ اس جنگل میں جا رہے ہو یہاں ڈاکو لوٹ لیا کرتے ہیں ریل ویس شیشن چار کلومیٹر دور تھا اور آپ یہاں کہو گا بھائی ہمیں بتائی ہوئی جگہ پہ سبرلتے خاک کر دینا یہاں جنگل میں منگل ہوگا اور آپ آج سب لوگ دیکھ رہے ہیں کپاسن میں جنگل میں منگل ہو رہا ہے اور کپاسن کی سرجمین تو وہ ہے کیونکہ جو جو زہرین آتے ہیں پوری ہندوستان کی سرجمین سے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ پوری ہندوستان کی سرجمین پہ سنجری ٹوٹسین ٹاویلز ہر جگہ پہ گیا ہے ہر جگہ پہ جیارت اولیا ان کی ہے اور ہر جگہ پہ جہاں جہاں دیکھا ہے کوئی ایسی ویوستہ ہندوستان کی سرجمین پہ کپاسن جیسی کہیں نہیں ہے کیونکہ میں نے کپاسن کی سرجمین پہ تیس پرس سے تعلق رکھا ہے اور تیس پرس سے میں کپاسن کی سرجمین پہ آتا رہتا ہوں اور کپاسن کی سرجمین وہ ہے تقریباً دو سو روم رہنے کے لیے ہے اور یہاں کی جو ویوستہ ہے پورے ہندوستان میں کہیں بھی کوئی بھی اولیاء اکرام کے مزار پر ایسی ویوستانی ہے اور اس کے علاوہ بابا جان یہ بتائیے کہ یہ جو سامنے جو بھی مکبرہ ہے اور کس کا ہے اور وہ کون تھے دیکھیں صاحب آپ کی پردہ لینے کے بعد آپ کے چاہنے والوں میں ہندو اور مسلمان دونوں طرح کے لوگ تھے اور بابا حضور اپنی حیاتی میں کہتے تھے ہندو مسلمان میری دو آنکھیں ہیں میں ان کو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں ان کی حیاتی میں ان کے بہت سے ہندو مرید بھی تھے جس میں مانگلال جی اور حریرام جی کا نام بھی آتا ہے حریرام جی مار صاحب اور مانگلال جی مار صاحب حریرام جی مار صاحب نے قریب تقریباً یہاں چالیس سال تک خدمت کی بابا حضور کے آستانے پہ اور اس کے بعد انہوں نے جب یہاں سے ان کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کے وہاں ادھر الگ لے جا کے ان کو ان کو سمادھی دلا دیا ان کو ایک چیز ساب سے ان کو کر دیا قومی اکتاجی مسن انہیں قومی اکتاجی مسن اٹلے ولی اولیاء اکرام جو کو جو کو ہوا ان جمانے تھی جرکر قومی اکتاجی مسن ہے انہیں خالی کچ جی سرجمین نہ پہ ہر جگہ ماتے پہ نہیں رہوں ہی جرکر کپاسن جی سرجمین ماتے ہی بزرکانے دین اولیاء اکرام عبدالراجا اور پہ دیوان شاہ بابو رحمتلال ہے انہیں جی حیاتی جنگی میں پہن جرکر ہندو ایسے محبت انہیں پیار کہیں دا ہوا انہیں ہندو سماد جا محروض جو کو ہوندا ہوا کہا کہ کچی عوام کے وطہ جی کوشش کریا تو قومی اکتاجی مسن آ کے نینی وے تولیاء اکرام جو دربار میں آج جو کوکلو پہ نظار ہو نیریو تھا کہا کہ ہند جگہ ماتے چندر جی رہات ہے انہیں چندر جی رہات ہی ہے کہ ہندو مسلمان تمامیں تمام ہند دربار میں سامنے پانا چوکان میں آرام کریئے تھا ایڈینی سے آرام کریئے تھا کہ نیجی دل جی عمید دل جی تمنہ جو کووے تھی ہند مقدس دربار میں پوری تھی اور جو یہ سامنے بابا ہے ان کے بارے میں آپ نے تو دکھایا اور یہ چندرات میں جو ہزاروں جائرین آتے ہیں ان کے علاوہ جو جو آتے ہیں اور ان اس مبارک کے موقع پر جو یہ جنتی دروازہ کھلتا ہے ان کے بارے میں ہماری کس کی عوام کے تھوڑے بارے میں بطلب ہے دیکھے سب جب کل ہو جاتا ہے اس کے بعد آٹھ تاریخ کو شام کو جوہر کے پہلے کل ہو جاتا ہے اس کے بعد نو تاریخ کو صبح سینجاہ میوار دیوانا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نیچے جو مین آستانہ ہے وہ کھلتا ہے وہ عام جاری ان کے لیے فضل کی پانچ بجے سے لگا ازان کے وقت سے لگا کے اور جب تک ہجائرین رہتے ہیں جارت کرنے والے تب تک دن بر کھلا رہتا ہے لوگ لمبی لمبی لائنوں سے نیچے جا کے حاضر دیتے ہیں اور اس سے مسئلہ فاصل کرتے ہیں فیج حاصل کرتے ہیں ہی جڑوں کو آگے وطہ جی کوشی سے لیلا کرے کیوں یہاں کہ راجستان جی ستر جمین متے اکڑو ریت ریواز ہے کہ حلیہ اکرام جو کو جو کو آرام کری ہیں تھا ہی جڑوں کو جمین جی نیچا رہا ہی پا مزا نہیں رہا سی ہی مزا جے ماتے جو کو انہی جو مقدس تربار ہے پر دیوانا سب آپ کو جو مقدس تربار اصلی مزا جو کو آئے ہی جڑوں کو پندروں تھی وی پوٹ نیچا رہا ہے اور جنلتی دروازوں چے میں آچے دو جو کو بابا جو دروازوں ہے ان دروازے میں جا اٹھ سپر جو جڑوں کا جائرین کی آچے لائے دیئے ہیں اور ہن فکیر کے آؤ انہی چوکر جو گولاں میں ہیاں خواجہ گریبے نوازے گولاں میں جو گولاں میں ہیاں انہی بزرکے جی چوکر جو گولاں میں ہیاں مو جہرے فکیر کے ہن چوکھٹ میں جڑوں کا جنلتی دروازوں چکو آئے ہجاروں جائرین جو کو لین میں اپا ہوا تیجی ویچ میں مو کے جڑوں کا ٹریسٹی پر ڈالائے ہو کہ میں نو آنور تون جیارت کری ہے یہاں لاب گروہ ہے یہاں کے پجائے جی کوشی سے تلیلہ کری کریاں دو کہ ایگل ٹیوی جا ناجرین جو کو جو کو مزار ہوئیں ایڈیس سے بنے لی ہوئیں راجستان جی سرجمین مت ہے سان نرالی آکے دیکھو کتنا یہ جی سان ہے چاندی کی جالی میں سویا میواری سلطان ہے وہ لوگ خدا ساہد قسمت کے سکندر ہے ان کو ہی میرے دیوانہ بابا کپاسن میں بلائیں گے ہی کپاسن جی سرجمین ہے انشاءاللہ پانچوں سفر جاری ہے زیارت یا علیاء اکرام ہنہیں آگیا جو کو جو کو نظار ہوا ہے انشاءاللہ پانچوں میں نہیں دالتا سی میری نظر کے سامنے ایم پی سے جو آئے ہیں ان کے بارے میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ایم پی آپ کا کون سا گاؤ میرا گاؤں میرا کھرگون کھنڈوہ ہم کھرگون کھنڈوہ سے آئے ہیں بہت دور ہے ہمارا سپر یہاں سے آٹھ گھنٹے کا ہے آٹھ سو کلومیٹر آٹھ سو کلومیٹر کا ہے ایم پی میں رہتے ہیں ایم پی کھرگون کھنڈوہ کے ڈشٹی اور کتنے مرتبات ہم پہلی بار آئے اور میرا یہ بھنجا یہ تیسری بار آیا ہے اور یہاں آکے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے بہت بڑیا بابا بہت میوار کے معنی میں جانی مانی ہستی لگی تکلیبوں دور کرتے ہیں بابا یہاں سیپا دیتے ہیں وہ تو میں دیکھتا ہوں کیونکہ کپاسنجی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ پورے ہندوستان میں ایسی ویوستا کہیں بھی نہیں میں نے تو ہر ہندوستان کا نظارہ دیکھا ہے ہر رازے میں گھما ہوں ہر مزار پہ گیا ہوں ہاں ایک مزار ہے خواجہ وارش پیا کی مزار لیکن خواجہ وارش پیا کی مزار پہ بھی ایسی ویوستا نہیں ہے ہاں ویوستا ملتی ہے کمرے ملتے ہیں تین دن کھانا ملتا ہے لیکن جو ویوستا کپاسن کی سرزمین پہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ایسی میں نے دیکھا ہے پورا نظارہ دیکھا انشاءاللہ جو ٹرشٹی میرے نظر کے سامنے ہے ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اگل دیری کے ناظرین آج جو دیکھنا چاہتا ہوں میں جہاں کپاسن کی سرزمین یہاں جو کاروبار سمبارتے ہیں وہ ٹرشٹی ہے ان کا جو بھی میمبر میرے نظر کے سامنے ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں محمد عباد عزر اشرفی باوہ حضور کی شان میں دو اشار میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سماعت رمائے ہم انہیں یہ سما دیکھا ہم انہیں یہ سما دیکھا دیوان کی بستی میں ہم انہیں یہ سما دیکھا ہم انہیں یہ سما دیکھا دیوان کی بستی میں ہم انہیں یہ سما دیکھا دیوان کی بستی میں دیکھیں ٹہلتے بھی ولیوں کو بھی مستی میں دیکھیں ٹہلتے بھی دیکھیں دیکھیں ٹہلتے بھی دیکھیں ٹہلتے بھی ولیوں کو بھی مستی میں ہم انہیں یہ سما دیکھا ہی اگلو نظارو ایگل دیوی کا ناظرین آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کپاسن کی سرجمین وہ سرجمین ہے جو ولی کی دامن میں ہے انشاءاللہ ہم یہاں آئے ہیں اور پورا نظارہ دیکھیں گے جو جو جاہرین چوکان میں بیٹھے ہیں ان سے انشاءاللہ ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے ایگل دیوی کا پوگرم جاری ہے کمیرام اکپر بری نوڑے کے ساتھ اور سکور بھائی میمہ انورشن خلیبہ کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے ایگل ٹی وی کے مادیم سے سنجری ٹورشن ٹاولز کا سفر زیارت حلیہ اکرام اور میوار کی سرجمین کپاسن کی سرجمین پہ جو ہم یہاں جاہاں دکان دیکھ رہے ہیں ان دکان کے بارے میں جو یہ پھولوالے چاچا ہے محمد سلیم چاہت نام ہے اور سلیم صاحب یہ جو آپ آپ کا نام بتائیے اور یہ آپ کیسے کرتے ہیں میرا نام محمد سلیم ہے ہم کوئی بھی آتا ہے اس کو پچاس کا پھول ہے سو کا پھول ہے سو کی چادر ہے دو سو کی چادر ہے سو کی چادر پچاس کی چادر ہے وگر تبورو کے سونا علوا ہے سبی چیز ہم دیتے ہیں کوئی بھی لینا چاہے اور کتنے سال سے آپ کامتے ہیں ہم یہ کم سے کم بیس سال سے ہیں بیس سال سے یہ یہاں دکان لگا کے بیٹھے ہیں کپاسن کی سرجمین اور دیوان شاہ بابو رحمت اللہ علی مقدس طربہ میں انشاءاللہ اور تھوڑا مین جو میرے نظر کی سامنے بہنے ہے ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کی مادیمہ کپاسن جی سرجمین حضرت عبدالرزاق اور پھر دیوان شاہ بابو رامتولال مقدس ترباہ جی جو کوئی چادر پوسی ہے ان چادر پوسی میں جبکہ کچھ جی سرجمین اور ماریا جی سرجمین میں جو کو جو کو جاہرین مجھے ساتھ آیا ہیں یہ جبکہ ان مقدس ترباہ میں دیوان شاہ بابو رامتولال مقدس ترباہ میں جاہرین منہ تمام ہے تمام نٹا وڈا منہ بیرا رہی کرے اور مقدس ترباہ میں چادر پوسی کے لیو نہیں رہی اور مجھے ساتھے جو کوئی توڑا تھی آئیں آجو ڈالو ہوتا ہے دنے پوسی چلوٹ ، مجھے ساتھ میں ماریا جی سرجمین میں اور مہرا اس شاہ بتاند پوسی میں کچھ سجا رہے ہیں مجھے ساتھ میں مجھے ساتھ میں سر جبکہ میڈا ہوتا ہے مجھے ساتھ میں ہوتا ہے gehانے نے این سیر ریس میں لگتا ڈالو ہوتا ہے ساتھ میں وہ سامیلے ہیں سکتے ڈالو جی اس کے لئے گائیڈنگ جیسا ہے ہوتا ہے این ساتھ میں دیان کی ہوتا ہے ہی چلو کو بیائی ہاں جو دعوی باتا ہے ماریا میانا ماریا بیائی عجیز خلیبہ رجاک بکرہ خلیپ آمیر ہی بوجی ساتھے بیائی جائرین بیائی علتاف خلیپہ خلیپہ مستاق اینسان کیونگ ہی طرح انشاءاللہ سکتن Julie جاندر بیام اینشان صحيح شیار موسیقی 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 چار بسنے ملادہ فرمائیں گے دے کے واپس وہ پھر کبھی نہیں لیتا دے کے واپس وہ پھر 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 نہیں لیتا پر یہ انسان دے کے لیتا ہے پر یہ انسان دے کے لیتا ہے